اسی طرح اس کے بعد بنیامین کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے اپنے دل کو تسلی اور قرار دیتے تھے مولانا تو بھائی جب حضی یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی حضی عقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں لے جانے دیا کہ ان کو نہ لے کر جاؤ تم چلے جاؤ غلہ لینے جب وہاں گئے تو حضی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن بتلایا نہیں کہ میں یوسف ہوں بھئی کیونکہ وہ تو چھوٹے سے تھے اس وقت جب پھینکا تھا تو اب تو پہچانتے ہی نہیں تھے بڑے ہو گئے داڑی آگئی لباس زبردست پینا ہوا ہے اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا وہ بھائی زندہ بھی ہوگا اور پھر بادشاہ بن جائے بھائی تو چنانچہ وہ کیا کیا انہوں نے کہ غلہ دیا ان کے بڑا اکرام کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے اس کے حصے کا بھی دے دیں حضی یوسف علیہ السلام نے غالباً اس مرتبہ دیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آؤ تو بھائی کو ساتھ لے کر آؤ ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا چنانچہ اگلی مرتبہ جب وہ آنے لگے تو پھر والی سے بڑی منت سماجت کر کے بل آخر اس بھائی کو بھی لے آئے جب اس بھائی کو بھی لے آئے ادھر پہنچے تو حضی یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اب اپنے بھائی کو روکنا چاہا کہ میں اس بھائی کو اپنے پاس روکتا ہوں چنانچہ اس کا طریقہ یہ کیا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے سامان کے اندر جو ہے وہ شاہی ایک پیالہ سونے کا چھپا دو بھائی چنانچہ وہ بادشاہی پیالہ وہ ان کے سامان میں چھپا دیا گیا شور برپا ہوا کہ بادشاہی ایک وہ پیالہ نہیں مل رہا سونے کا بھائی تلاش کر رہے ہیں تلاش دو تو چنانچہ ان کی بھی تلاشی نہیں لیں رہے ہیں انہوں نے کہا ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں ہمارا خاندان تو بڑا مبارک ہے تو کہا نہیں بھائی تلاشی تو دینا پڑے گی چنانچہ اور اس زمانے میں ان کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جو چوری کرتا دوسرے کی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا اس کا غلام بن جاتا جو چوری کرتا تھا دوسرے کا تو چنانچہ ان سے کہا بھائی کیا سزا ہوگی اگر کسی کے سامان سے کہنے لگے کہ وہ اسی کے ہو جائے گا جس کے سامان میں سے نکلا چنانچہ جب سامان کی تلاشی دی تو وہ بینی آمین کے سامان میں سے نکلایا اب تو بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا ہمیں تو والد صاحب لانے ہی نہیں دے رہے تھے پہلے اسی وجہ سے اب یہ بھی یہی رہ جائے گا اب ہم خالی ہاتھ گئے پہلے یوسف کو ہم ہم نے کھو دیا تو اس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کا کیا حال ہوا اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا تو خیر ایک بھائی تو رکی گیا اس نے کہا میں تو واپس ہی نہیں جاؤں گا مجھے شرم آتی ہے میں جائے نہیں سکتا کس موں سے سامنا کروں گا والد کا بات کی بھائی کسی طرح پہنچے وہاں حضی یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس طرح مسئلہ ہوا تھا اور وہ تو اس میں سے نکل آیا تو چنانچہ حضی یعقوب علیہ السلام جلال میں آگئے مولانا اور ایک خط لکھا حضیز مصر کے نام بھائی بادشاہ کے نام حضی یوسف علیہ السلام کے نام یہ تو پتہ نہیں تھا وہ میرا بیٹا ہی ہے اور خط کے اندر لکھا کہ اے باہت تُو نے میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے یاد رکھ ہم انبیاء کا خاندان ہیں ہمارے خاندان میں خوش تھا خوش سے نبوت سے لی آ رہی ہے اور اگر تُو نے اب میرے بیٹے پر اور ہمارے خاندان میں نیک اور متقل لوگ پیدا ہوتے ہیں ہم نے کبھی ہم میں چور نہیں پیدا ہوا ہوئے اگر تُو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا تو ہاں اس خط کے اندر انہوں نے امم آباد کا ذکر کیا ہے بعض علماء نے اس کو نقل کیا اس خط میں چنانچہ اگر تُو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا اے عزیزِ مصر تو یاد رکھ میں تیرے لیے ایتی پر دعا کروں گا کہ تیری ساتھ پشتیں بھی اس کے اثر کو محسوس کریں گی اور یاد رکھیں گے اسے تو چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت عقوب علیہ السلام کو وہیں بلوایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیت بھیجی اور جب وہ خط پہنچا کہتے ہیں تو پھر اس حضرت یوسف علیہ السلام ضبط نہ کر سکے اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں تم نے مجھے پہچانا نہیں چنانچہ اپنے قمیت دے کر بھیجا حضرت عقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئے ان کی بینائی لوٹائی اور ان کو پھر لے کر پہنچے بھئے تو یہ بات چل رہی تھی اما آباد کا لفت انہوں نے ذکر کیا اس خط کے اندر تو پہلے قائل وہ ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ صحبان جو ہے یہ خطیب عرب تھا بہت بڑا عرب کا خطیب اس سے یہ پہلے استعمال کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بعد جندہ تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پہتہا بہت بڑے خطیب تھے پہتہ پورے عرب میں ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہاں تک اتنے مشہور تھے کہ عربی میں ضرب المصل بن گئے تھے کوئی بڑا فصیح ہوتا ہے تو آج بھی کہتے ہیں افسح من صحبان یہ صحبان سے بھی زیادہ فصیح ہے تو ضرب المصل بن گیا ہے ان کا نام تو چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحبان آج ہمارے سامنے بھی کچھ تفریح تم تو بڑے خطیب ہو ہم نے آپ کی تاریخ بڑی سنی ہے کہتے ہیں جو حضرت صحبان آئے تو بڑے بڑے خطیب اور بھی جمع تھے خلیفہ کے پاس حضرت صحبان کو دیکھتے ہی سارے خاموشی سے نکل گئے وہاں سے چنانچہ خلیفہ کی خواہش پر حضرت صحبان رحمہ اللہ نے لاتھی منگوائی اور کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں تقریر کرنا شروع کر دی کہتے ہیں زہر کے بعد تقریر شروع کی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں مسلسل تقریر جاری ہے یہاں تک کہ قریب تھا اثر کی نماز بھی پوت ہو جاتی تو اس وقت حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حق پکارے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت صحبان نے فرمایا کہ بھئے مجھے تو واز و نصیحت نے نماز سے غافل ہی کر دیا تھا میں تو واز و نصیحت میں مشغول تھا اسے نماز کا مجرد شعال نہیں رہا اور کہتے ہیں اتنے گھنٹے وہ مسلسل بولتے رہے اس دوران ایک مرتبہ بھی وہ درمیان میں نہیں رکھے مولانا اور درخطیب حضرات کیا کرتے ہیں جہاں ذرا رکنے لگتے ہیں اٹکنے لگتے ہیں وہ کھانتنا شروع کر دیتے ہیں یا گلہ صاف کرتے ہیں دو چار لمحات مل جاتے ہیں تو پھر بات آگے چھلانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ساری تقریر کہ دوران نہ وہ کہیں رکے نہ کہیں کھانتے نہ کہیں کھنکارے جو بات ایک دفعہ شروع کرتے تھے آخر تک پہنچاتے تھے جب تک اسے چھوڑتے نہیں تھے اور جو نئی بات شروع کرتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے اور کوئی بات وہ رہنے نہیں دیتے تھے تب تک اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے تو عجیب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے امہ آباد کا لفظ کہنے والے ہیں مگر کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بات کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطبات اور خلفاء راشدین جو دیگر ہے حضور بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطوط کے اندر بھی ہمیں کیا ملتا ہے امہ آباد کا لفظ ملتا ہے تو یہ کہنا سنت ہے مولانا خطبوں کے اندر اس لئے علماء لے کر آتے ہیں فَحَلَا مُخْتَصَرٌ مَزْبُوطٌ فِي النَّحْوِ یہ مختصر ایک مختصر کتاب ہے مزْبُوطٌ فِي النَّحْوِ مُرتب کی گئی ہے علمِ نَحْو کے اندر مزْبُوطٌ کا مانا قرور مُرتب کی گئی ہے علمِ نَحْو کے اندر جمع تุ کے محِماتِ نَحْوِ میں نے اس کے اندر جمع کیا مُسَنِّق فرمارے ہیں میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے مُہِماتِ مَحِمَّات مُحِمْمَتُن کے جمع ہے مُحِم کہتے ہیں مولانا اہم اور ضروری بات کو اہم اور ضروری چیز کو میں نے اس میں اہم نحو کی اہم اور ضروری چیزیں جمع کی ہیں علا ترتیب القافیتی کس ترتیب پر کافیہ کی ترتیب پر وانوانا کافیہ دنیا نحو کی عظیم و شان کتاب ہے بڑی بڑی علم نحو کے اندر کتابیں لکھے گئیں یہاں تک کہ علامہ ابن حاجب کا زمانہ آیا چھٹی ساتھویں صدی حجری کے اندر اور علامہ ابن حاجب نے کافیہ کی نحو میں کافیہ کتاب لکھ کر دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا اتنی عظیم و شان کتاب لکھی کہ چھ سات سو آٹھ سو سال گزر چکے ہیں آج بھی وہی کتاب علماء اس کے محتاج ہیں اور اس کو درسوں میں پڑھا رہے ہیں چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا چھوٹا سا باری یہ تو موٹے موٹا لکھتے ہیں تو پھر جا کر سوا سو سفے بنتے ہیں اگر اس کو باریگ لکھا جائے تو ساتھ آٹھ سفے بھی نہ بنیں دس سفے اور اس آٹھ دس سفے کے اندر انہوں نے پورے علم نحو کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے لیکن وہ کتاب ہے بڑی مشکل بڑی پیچیدہ صاحب کافیہ کے پاس لفظ فالتوں نہیں ہوتے وہ لفظ ایک بھی ضائع نہیں جانے دیتے کوئی ضرورت کے لیے تو لے کر آئیں گے مولانا زیادہ تفصیل نہیں کریں گے اشارہ سے بھی کام چلائیں گے بس اشارہ جہاں ہو رہا ہے کافی ہے باقی مسئلہ خود اس ساتھ سے سمجھو میں نے اشارہ کر دیا یہ بھی مسئلہ ہے یوں بھی مسئلہ ہے تو کوئی لفظ وہ ضائع اور فالتوں نہیں لے کر آتے مولانا تو بڑی مختصر اور بڑی جامع کتاب لکھے انہوں نے ایک ایک لفظ بڑا ہی سوچ سمجھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے لمبے مسئلے دیکھئے ہدایت انہ بھی اب اس کے طریقے پر لکھے گئی ہے لیکن ہدایت انہ میں جو مسئلہ ہم تین چار ساقات میں پڑھیں گے صاحب کافی ہے اس کو تین چار لینوں میں بیان کر دیتے ہیں تو انہوں نے عزیب لکھی لیکن اس کے اندر وہ مثالیں نہیں ذکر کرتے میں نے بتایا نا عام بلکل بات وہ کریں گے نہیں لفظ انہوں نے کم سے کم استعمال کرنے اور بات لمبی سے لمبی کرنی ہے تو مثالیں وغیرہ نہیں ذکر کرتے بس مثال ذکر کرتے چلے جاتے ہیں موسیقی